موسیقی اس بات کا سہرہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سر جاتا ہے کہ آپ نے پہلے مسلمان پہری بیڑے کو بنانے کی اجازت دی اور اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ پہلے مسلمان امیر البحر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ خود ان بحری جنگوں میں شریک ہوتے تھے اور اس کے نتیجے میں رومیوں پر اس قدر دھاک بیٹھ گئی تھی کہ اب بہیرہ روم جو کہلاتا ہی بہیرہ روم قسطنطنیہ کے نام کے حوالے سے تھا اب ایک مسلم لیک بن گیا تھا خود مغرب کے تاریخدان اس کو میڈیٹرینین کو ایک مسلم لیک لکھنے لگے مسلمانوں میں اب وہ وقت آ چکا تھا کہ ایک ریورس انویجن شروع کی جائے نہیں اب کسی صورت میں بھی رومنس مسلمان ساحلوں پر حملے نہیں کر رہے تھے شام کا ساحل محفوظ ہو گیا مصر کا ساحل محفوظ ہو گیا اور اب مسلمانوں نے ان جزیروں پر حملے کرنا شروع کیے جن پر صدیوں سے رومنس قابض تھے اسی حصنا میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد امت مسلمہ میں خاصا اختلاف پھیل گیا اور وہ تمام فتوحات جو اس سے پہلے جاری تھی کچھ عرصے کے لئے موقوف ہو گئے مسلمانوں کی فتوحات چند سال موقوف رہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اے خارجی کے ہاتھوں شہادت کے بعد جب حضرت معاویہ خلیفہ بنے تو دوبارہ فتوحات کا فصلہ شروع ہوا اور بنو امیہ کی خلافت کا قیام وجود میں آیا حضرت عمر بن آس رضی اللہ عنہ حضرت عمر معاویہ کے بہت قریبی ساتھ ہی تھے انہوں نے دوبارہ ان کو مصر کا گورنر مقرر کر دیا مگر یہ بہت طویل عرصے تک آپ مصر کے گورنر نہیں رہے اور چار اور پانچ سال کے اندر ہی تقریباً آپ کا انتقال ہو گیا مگر اس دور میں مسلمانوں کی فتوحات ایک دفعہ پھر شروع ہو چکی تھی عمر معاویہ رضی اللہ عنہ انہوں نے خلیفہ بننے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ پہ جس میں قسطنطنیہ کے فتح کرنے والی فوج کو پشارت دی گئی تھی ایک دفعہ پھر کام کرنا شروع کیا ایک بہت بڑا مسلمان فلیٹ تیار کیا گیا ایک نیول ارماڈا جو براہ راست قسطنطنیہ کی طرف بڑھا اور سی آف مرمرا کے پاس سمدر میں اس نے لنگر انداز ہوا اور مسلمان خوشکی پر اتر گئے یہ فوج ایک طویل عرصے تک قسطنطنیہ کا محاصرہ کرتی دی یعنی بعض روایتوں میں تقریبا سات سال مسلمانوں نے قسطنطنیہ پر حملے کیے مگر شاید اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا تمام بڑے بڑے صحابہ جس میں حضرت ابو عیوب انساری بھی شامل ہیں اس لشکر میں شامل تھے جس نے قسطنطنیہ پر یلغار کی حضرت ابو عیوب انساری قسطنطنیہ کی دیوار کے باہر آپ کا انتقال ہوا اور آپ کو وہی پر دفن کر دیا گیا آج بھی استمبول اگر آپ جائیے تو وہاں پر فصیلوں کے باہر کچھ ارتفاصلے پر عیوب سلطان کے نام سے ایک ڈسٹرک ہے جہاں پر حضرت ابو عیوب انساری کا مزار ہے اور تمام ترک وہاں پر محبت اور پیار کے ساتھ حاضری دیتے ہیں حضرت ابو عیوب انساری جس حدیث شریف کو پورا کرنے کے لیے قسطنطنیہ پر گئے تھے اور جس کے لیے امیر معاویہ نے سات سال مسلسل محاصرہ کیے رکھا قسطنطنیہ کا اس کی تکمیل کا وقت چودہ سو ترپن میں سلطان فاتح کے نصیب میں تھا یہ ایک تاریخ کی ایک عجیب و غریب حقیقت ہے کہ وہ بازنتینی سلطنت جس کو مسلمانوں نے بری طرح کچل کر مشرق بستہ سے نکال باہر کیا تھا جس سے سیریا چھین لیا گیا مصر چھین لیا گیا اور جو اپنی جانکنی کے آخری دنوں پر تھی اس کے باوجود سات سو سال تک مسلمانوں کے حملوں کو برداشت کرتی رہی اللہ تعالیٰ کے اپنے نظام ہوتے ہیں آج پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو اگر مسلمان وہ سات سال مسلسل قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کے لیے اپنے وسائل اس طرف محدود نہ رکھتے وہ وقت تھا کہ تمام یورپ خالی پڑھا ہوا تھا اور مسلمان پورے یورپ پر قبضہ کر سکتے تھے یورپ میں کوئی ایسی سلطنت موجود نہیں تھی جو مسلمانوں کی اس یلغار کا مقابلہ کر سکتی مسلمانوں کا نام سنتے ہی رومنز پر اور یورپینز پر دہشت تاری ہو جائے کرتی تھی جس طرف مسلمان رخ کرتے تھے وہ علاقے مسلمان فتح کرتے چلے جاتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کو جو منظور تھا وہ ہو کے رہا مسلمانوں نے یورپ کو خالی چھوڑ دیا اور تمام تر توجہ قسطنطنیہ کو فتح کرنے پر تھی قسطنطنیہ کی فتح جیسے عرص کیا اس وقت نہ ہو سکی لیکن سات سو سال تک بازنتینی حکومت مسلمانوں کی مضاہمت کرتی رہی اور بلاخر عثمانی ترکوں کے ہاتھوں اس کا خاتمہ ہوا موسیقی